السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب کے سب خیریت سے ہوں گے جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں ڈش واشر میں ڈش واشنگ کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کے بغیر برطن دھوتی ہوں اور برطن کتنے بلکل صاف اور شفاف اور نیٹ اینڈ کلین دھولتے ہیں یہ جو ٹیبلٹ آتی ہیں مارکٹ میں پاکستان میں زیادہ فینش کی یوز ہوتی ہیں وہی اچھا برینڈ ہے اور بہت مہنگی ہیں میرے خیال میں ایک ٹیبلٹ کو ہی ہوتی ہوگی ساٹھ پیسٹھ روپیز کی اور جو تھرین ون والی وہ تو اور بھی مہنگی ہوتی ہوگی میں ان کے بغیر یہ برطن دھوتی ہوں اور میں نے کبھی بھی ٹیبلٹ یوز نہیں کیا یہ آپ کے سامنے دیکھیں برطن کس قدر صاف اور شفاف ہے یہ جیم والی پوتل ہے اور یہ بلکل صاف ستھری ہو گئی ہے اور ان میں میں نے کوئی بھی جو ہے مارکٹ والے ڈیٹرجنٹ یوز نہیں کیا میں خود کا ہومیٹ ڈیٹرجنٹ بناتی ہوں اور اسی کو ہی یوز کرتی ہے چاہے والی چھنی ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو آپ کو میری جو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو نظر آئے گا ڈش واشر کی مزید ویڈیوز میں جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہومیٹ ڈیٹرجنٹ کیسے بنتا ہے اور یہ اتنے ہی چمکدار نیٹ اور کلین برطن آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ مشین میں برطن کس طرح سے لوڈ کریں اور مزید ویڈیوز ہوں گی ڈش واشر کے بارے میں اور آپ کے سامنے میں جو ہے گندے برطن لوڈ بھی کروں گی اور آپ کے سامنے ہی اس کو ہم واش بھی کریں گے لیکن اگر آپ کی دلچسپی ہے تو آپ مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں تو میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناوں اگر آپ کی دلچسپی نہیں ہے تو پھر نہیں بناتے اس لئے یہ میں آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لئے تھوڑا سا ڈیمون دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ کس قدر ماشاءاللہ صاف برطن ہے جو کہ کوئی میرے خانم میں بن جاتا ہے کوئی پانچ چھے روپے کا فارمولا بن جاتا ہے کہاں سکسٹی فائی سے سیونٹی روپیز کا فارمولا کہاں سے پانچ چھے روپے کا فارمولا آپ کو چیک کریں کہ کتنی سیونگ ہے اور کتنے پیسے آپ لوگوں کے بچ سکتے ہیں اگر آپ یہ پالا فارمولا یوز کریں اور برطن دیکھیں کس قدر صاف ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے سامنے لوڈ بھی کروں گی ڈش واشر کو کہ اس کو کیسے لوڈ کیا جاتا ہے برطن کو کیسے لگانا چاہیے کچھ لوگوں کے سامنے لگے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے واش بھی کریں گے اور وہ والا ڈیٹرجنٹ ہم بنائیں گے بھی اور یوز بھی کریں گے لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کو میری آئندہ آنے والی ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی اور جس میں میں آپ لوگوں پھر یہ سارا کچھ بتاؤں گی یہ دیکھیں پلیٹیں اٹھاک گندی تھیں میں وہ والی ویڈیو تو نہیں بنا سکی کیونکہ مجھے اچانک سے مجھے خیال آیا خیال آیا تو میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گی جس میں میں برطن لوڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو جس میں آپ دیکھ سکیں برطن کیسے گندی تھے اور کیسے ساف ہوئے لیکن وہ والی جو ویڈیو آپ دیکھیں گے کہ دیرجنٹ کون سا یوز ہوتا اور کیسے یوز ہوتا ہے وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں جلد ہی آپ کو پتا چال جائے گا یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں سارے برطن ہیں نہ کہ صرف سٹیل کے برطن ہیں اس لئے مکس برطن میں آپ کو دکھا رہی ہیں جس میں میں نے مکس برطن یوز کی ہیں اور ڈش واشر میں مکس برطن ہی ساف ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ سے بلکل ٹھیک ساف ہوئے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز سے انشاءاللہ باقی ویڈیوز بھی آپ دیکھیں گے اگر آپ کو کچھ بھی بات کی سمجھ نہیں آتی تو کومیٹس باکس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے برطن ہے جو ہم اس میں نہیں دھو سکتے ہیں اور کس قسم کے برطن ہم اس میں دھو سکتے ہیں اگر آپ ڈش واشر لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ کہ اس میں کتنی بجلی یوز ہوتی ہے اور اس میں کتنا خرچہ پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہم آگے جا کے شیئر کریں گے تو لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ